پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لایف وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک وفیس سے ویلکم ہے سواغت ہے استقبال ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں رب تبارک وطالعہ کی بے پناہ خیریں برکتیں برستی ہیں اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کی رحمت آتی ہی نہیں ہے کچھ گھر ایسے ہیں جس کے اندر بلکل بھی خیر و برکت نہیں ہوتی کچھ گھر ایسے ہیں جو ایسے سمجھے گا غریب کے غریب ہی رہیں گے جب تک وہ ان چیزوں کو صدھاریں گے نہیں اور خاص صورت سے محرم الحرام کے مہینے میں اور لیڈیس کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی ضروری چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلی چیز محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بہت دیان سے سمجھ لیں دو تاریخ ہو رہی ہے تین تاریخ ہونے والی ہے یہ ویڈیو آپ مجھے معلوم نہیں کہ تین تاریخ کو آپ کو مل رہا ہے یا چار کو مل رہا ہے میرا حال سب سے پہلی یہاں پر سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے جھاڑو محرم الحرام کے مہینے میں جھاڑو کا صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے اس بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت ساری لیڈیز فاتین ایسی ہیں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو جھاڑو لگاتے وقت کیا کرتی ہیں بڑے بڑے ہیڈ فون لگاتی ہیں ہیڈ فون لگاتی ہیں میوزک سنتی ہیں گانے سنتی ہیں جھاڑو لگاتے چلے جاتے ہیں ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر گانے چلائے جاتے ہیں میوزک سن کر جھاڑویں لگائی جاتی ہیں ایسے گھروں کے اندر خیریں برکتیں نہیں آتی ہیں یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں آرہی بات سوچ میں اور دوسری چیز جب جھاڑو ٹوٹنے لگے جھاڑو ختم ہونے لگے تو جھاڑو کو وقت سے پہلے بدل دینا چاہیے تیسری چیز جھاڑو کو آپ نے کچن میں نہیں رکھنا ہے جھاڑو کو کچن میں نہیں رکھنا ہے چوتھی چیز جھاڑو کو بیڈروم کے اندر نہیں رکھنا ہے اور جھاڑو لگاتے وقت جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دو اسم مبارک یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو چاہیے جھاڑو لگانے میں دو منٹ کا وقت لگے یا پانچ منٹ کا وقت لیکن یاد رکھئے گا اس دوران آپ یا حفیظو یا سلامو کا ورد اگر کرتے ہیں کرتے رہیں گے تو یقین جانے گا جس گھر کے اندر جھاڑو لگاتے وقت یا حفیظو یا سلامو کا ورد کیا جائے اس گھر کے اندر بے شمار خیرے برکتیں آتی ہیں بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں یہ صدار لیں اپنے گھروں میں محرم الحرام کے مہینے میں دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ ننگے سر کھانا کھا رہے ہیں اور لیڈیس ننگے سر کھانا بناتی ہیں ایسے گھروں میں بھی خیرے برکتیں نہیں آتی ہیں سر کو ڈھک کر ہی لیڈیس کو چاہیے کہ وہ کھانا بنائے اور بال تو لیڈیس کے ہمیشہ گھر میں جب ہیں اور گھر کے باہر ہیں ہمیشہ ڈھکے ہوئے رہنا چاہیے غیر مردوں کی نگاہ ان کے بالوں پر نہیں پڑنی چاہیے اپنے ان چیزوں کا احترام کریں اور گھر کے اندر کچھ لوگ کیا کر دیں کورا کچھرا اکھٹا کر دیتے ہیں گھر کے اندر کورا کچھرا اپنے اکھٹا نہیں ہونے دینا ہے اچھی سے خیال لکھئے گا اور ہر ساتھ میں دن اپنے گھروں کو کونے کچھوں کو یہ ساف کر لیں آپ کے گھروں کے اندر مکڑی کے جالے نہیں لگنا چاہیے یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں میری اور کسی بھی حالت میں کسی بھی قسم کا سامان ٹوٹا ہوا استعمال نہ کریں بہت سارے لوگ ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں بے ضرورت جتنا جلدی ہو سکے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو بدل دیں جتنا جلدی ہو سکے ٹوٹے ہوئے شیشے کو بدل دیں ٹوٹے ہوئے کنگے کنگی کو بدل دیں پھٹے ہوئے کپڑوں کو ہٹا دیں مجبوری ہے تو وہ بات الگ ہے لیکن بینا مجبوری کے ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا گلہ ہوا اس طرح کے سامان استعمال کرنا یہ غلط ہوتا ہے آرہی بس ہو جار محروم الحرام کے معینے میں یہ بہت بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو اپنے گھروں میں صدار لو آپ بڑے بڑے عمل بڑے بزائف یوٹیوب تمام لوگوں کے سنتے دیکھتے جب تک کہ آپ اپنے گھر میں بنیادی چیزوں پر صدار نہیں کریں گے تب تک آپ کو کسی چیز کا بھی کوئی پرڈام کوئی ریزلٹ نہیں ملنے بالا ہے یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیں آرہی بس ہو جائے یہ گھر کے اندر سب سے زیادہ خیر و برکت کی مہینہ ہے آرہی بس ہو جائے اس میں زیادہ سے زیادہ عمل کریں لیکن بنیادی چیزوں کو دھیان میں رکھیں ایک جھاڑو چھوٹی سی جھاڑو کے تعلق سے میں نے آپ کو تمام چیزیں یہاں بتائی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں صدار ضرور کریں گے دوستو یہاں تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے میری ایک بات بہت دھیان سے سنتے جائیے گا آخر میں میں آپ کو ایک بہت کام کی بہت راست کی بات بتا رہا ہوں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ کو اپر جادو ٹونے یہ تمام چیزیں لگا رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں مایوس ہو چکے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لائی وظیفہ کے اوپر میں نے ایک ایسی ویڈیو تیار کی ہے جس نے ہزاروں ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کر رکھتی ہے یہ ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کی سکرین پر لگیوئے ویڈیو ابھی اس ویڈیو پر کلک کریں دو چار پانچ منٹ کا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں اللہ نے چاہا آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ ہر بلا ہر آپس سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر تقصیر جنہ میں نے بتایا ابھی اس ویڈیو پر کلک کریں اور ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو